اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں مہا بٹ سیالکوٹ سے اہمہ پر شامل کرتے ہیں سی ای او ہیلتھ کی مبینہ سرپرستی شہر بر میں نان کوالیفائیڈ عملہ ایمولنس میں مریضوں کو اپریٹ کرنے لگا مریضوں کی اموات میں اضافہ مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جب بلکل سیالکوٹ کی مذہبی سماجی شخصیت کاری عمر وقاس نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب بر کی طرح سیالکوٹ شہر میں مریضوں کی سہولت اور ان کو امرجنسی کی صورت میں دوسرے شہر کے حسبتال میں منتقل کرنے کے لیے سرکاری پرائیوٹ ایمولنس کافی تعداد میں موجود ہیں جن میں اکثر نان کوالیفائیڈ سٹاف مریضوں کو طیبی امداد فراہم کرنے کے لیے ساتھ سفر کرتے ہیں اور مو مانگی رقم بھی وصول کرتے ہیں ان اطائیوں کی وجہ سے مریض اکثر اوقات جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ایمولنسز میں پرستی میں مریضوں کے لوہکین کو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں یاد رہے ڈی ایس پی ٹریفک کی ناہلی کی وجہ اور ملی بگر سے ان ایمولنسزوں کے اکثر ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں اور یہ بلا ہو فہتر مریضوں کو ایک شہر پبلک ٹرانسپورٹ سمید ایمولنسزوں میں گیس لنڈر لگوانے پر بھی پبندی آئید ہے مگر ایمولنس مالکہ نے ڈی ایس پی ٹریفک سے مبینہ ساز باز کر کے ایک کے بجائے چار گیس لنڈر لگوا رکھے ہیں جو کسی بھی وقت کسی لیکن ڈی ایس پی ٹریفک میں انتظامیہ کے اکثر ادارے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مبینہ طور پر اپنی جیبے بھرنے میں مصروف ہیں جس وجہ سے ان ایمولنسوں کے حلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی سرکاری پرائیویٹ ایمولنسوں میں بیشتر کھٹارا ہو چکی ہیں جو سفر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر آٹی سیکٹری نے بھی ان کے حلاف کاروائی کرنے کے بجائے چپ ساتھ رکھی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیسوں کی حاطر متعلقہ افسران نے اپنے زمینوں کا سودھا کار ڈالا ہے ان کو انسانی جانوں سے زیادہ پیسہ کمانے کی فکر شہر کے سماجی عوامی حلقوں نے وزیری اعلیٰ پنجاب صوبائی وزیر صحت اور آئی جی پنجاب سوئے تمام آلہ حکام سے اس سگین مسئلے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامل ماس کے مالو جان کے تو حفظ کو یقینی بنایا جائے سمڑے آل سے اہم اپر شابل کرتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سمڑے آل محمد ازہار الحاق باجوا کی دبانگ انٹری میریج فنکشنز ایکٹ سنگل ڈیش کی حلاف ورزی کرنے پر موقع پر جرمانے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی بلکل اسسسٹنٹ کمیشنر سمڑے آل محمد ازہار الحاق باجوا نے گزشتہ رات دبانگ انٹری کرتے ہوئے میریج فنکشنز ایکٹ سنگل ڈیش کی حلاف ورزی کرنے پر موقع پر میریج حال کے مالکان کو جرمانے کیے سمڑے آل میں واقعہ براک میریج حال اور حلیمہ سادیا میریج حال کو موقع پر کل مبلک ایک لاکھ بیس ہزار پر جرمانہ کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ میریج فنکشنز ایکٹ پر سختی سے عمل درامد کریں با سورت دیگر بلا تفریق سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی سیاکوٹ سے اہم حبر شامل کرتے ہیں سیاکوٹ میں عمرہ سکینڈل کا ماسٹر مائن اشتیاری ملزم ادنان اتاری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزمان نے مفت عمرہ کروانے کے نام پر 63 کروڑ کا فراد کر دیا مزید جانتے ہیں اس بلکل مفت عمرہ فراد پیکج کا مرکزی ملزم گرفتار سیاکوٹ میں گزشتہ سال مفت عمرہ کے نام پر 63 کروڑ روپے کا فراد کرنے والے گینگ کا مرکزی ملزم ادنان اتاری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ٹوٹل پورے پاکستان سے بارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگوں کو مدینہ شریف لے کے جانے کا میرا پروگرام تھا اور وہ ایسے تھا کہ مجھے میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ خواب میں آکے یا جیسے بھی میرے بزرگ پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو پھر ہم پاسپورٹ جمع ہوئے پاسپورٹ جمع ہونے کے بعد ایف آئی ایر نے اٹھا لیے اور جو کیا کہتے ہیں پیسوں کا آرینج مین مسئلہ پیسوں کا آرینج وہ پیسوں کا آرینج پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمانا تھا کہ کیسے ہوئے اب میں نے جو تری کروڑ روپے کا انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ اس نے تری سٹھ کروڑ روپے کا فراد کیا ہے یہ بے بنیاد ہے اور بالکل غلط ہے تری سٹھ کروڑ ایسے تھا کہ پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تری سٹھ سال ہے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عمرے کے اس مسئلے میں پیسے کتنے لگ رہے ہیں اب پیسے میرے پاس نہ تھے نہ ہیں پیسے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمانا تھا یا جیسے بھی ارینج ہونا تھا وہ بعد میں تھا اب تری سٹھ کروڑ میں ایسے کہتا تھا کہ نسبت سے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تری سٹھ سال ہے اور اس نسبت سے میں لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ تری سٹھ کروڑ لگنا ہے لیکن لگنا زیادہ تھا وہ مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگنے تھے کیونکہ بارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگ تھے لیکن پاسپورٹ ہمارے پاس جو جمع ہوئے تھے وہ تھے آٹھ ہزار اور پانسو کچھ لیکن ایف آئیہ نے اٹھا لیے اب جو یہ مسئلہ کیس ہو گیا اس کے بعد یہ جو پیسوں کا آرینج وہ رک گیا اب میں مدینہ شریف لے کے نہیں جا سکا اس دفعہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے انشاءاللہ اگلے چار یا پانچ سالوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو میں ضرور لے کے جاؤں گا ادنان اتاری گینگ جس میں قاسم اتاری حارس اتاری حمزہ نصار اور احمد شامل ہیں ایف آئیہ عمرہ میں فرات کرنے کی تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان سے آٹھ ہزار سے زائد پاسپورٹ برامت ہوئے تھے تان نامی شخص نے ہواب میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہواب میں شہریوں کو مفت عمرہ کروانے کی بشارت دے کر سادہ لو افراد کی جمع پونجی لوٹ کر رفو چکر ہو گیا بارہ ہزار آٹھ سو چھبیس افراد کو مفت عمرہ کے نام پر دعوت دی گئی تھی تانہ کینٹ پولیس نے ایف آئیہ کا اشتہاری ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ملزم ادنان اتاری کا کہنا ہے کہ ایف آئیہ نے وصول کی جانے والی رقم کے اداد و شمار گلت بتائے ہیں